فسٹ و فول بات کر لیتے ہیں امیر کے بارے میں تو امیر کا سٹوری میں کہنا پسٹنگ نیو سانگز وائل ایم ان دہ سٹوڈیو ورکنگ اون این ایدر ون تو اب بات کر لیتے ہیں تلا یونس کے بارے میں تو تلا یونس کا ریسنٹلی ایک ٹریک ڈوپ ہوا ہے ٹریک کا نیم ہے جٹ لیک تو یہ ٹریک جوکھے نے پرڈیوز کیا ہے تو اس ٹریک کے بارے میں تلا یونس کا کہنا وائیڈ ویک بٹ سٹک انسائیڈ ار ڈریم اینڈ جوکھے کا اس ٹریک کے بارے میں کہنا ہاتھوں ہاتھ میرے گانے بنے اینڈ اس ٹریک پر کومنٹ کرتے ہوئے پروفیشنل میگنیٹ کا کہنا کمنگ ویدھا نیو ساؤنڈ اینڈ تلا یونس نے کافی ٹائم سے کوئی ٹریک ڈروپ نہیں کیا تھا تو اس بارے میں بھی تلا یونس نے اس ٹریک میں بات کیا ہے اس کے علاوہ تلا یونس نے اس ٹریک میں نبیل اکبر کو ڈسک کیا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں تلا یونس کے ٹریک کے بارے میں تو تلا یونس کے ٹریک کے بارے میں کہنا ہے سرٹیفائیڈ بینگر اینڈ تلا یونس کے ٹریک پر وائب کرتے ہوئے کچھ ایسی سٹوری لگائی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کرشنا کے بارے میں تو کرشنا نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں جوتا جپانی ٹریک کے بارے میں بات کی ہے بھائی میں آپ کو بتاؤں جب آپ ایک پورانا گانا جس کی لیگیسی ہو سالوں کی لیگیسی ہو اس کو ٹچ کرتے ہو جو آپ کیا جانا آیا کہہ رہے ہیں یا آیا یا آپ نے چھنایا نہیں آیا یہ میں نے گانا بہت سال پہلے سوچا ہوا تھا کہ میں بناؤں گا یہ گانا اب بنانے کا سوچنا ایک چیز ہوتی اور بنانا ایک چیز ہوتی ہے تو میرے کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے پھر ایک دن ابھی تھوڑے سال بھر پہلے میں نے decide کیا کہ let me try and make it پھر میں نے ایک دو پڑیوسرز کو دیا کہ اس کا میں کوئی ایسے بنانا ہے اس کو چپ-پ کر کے سامپلی use کر کیے بہت ایسے بنانا ہے بہت ایسے بنانا ہے مجھے لگا کہ چھا نہیں ساوٹ کرتا اور جب تک ایسا گانا اچھا نہ ساوٹ کرے پہ ٹرائی بھی نہیں کننا چاہیے بہت ایسے لگزی ہے تو پریشر بھی ہوتا ہے پھر میں نے فائنلی ای تنگ قمیر کو دیا دی و گانا Wrighton and he made his beat. And, I heard his beat, I thought okay, this is more like it because it has an element of the old also but you can transition into new. And, you know, I wanted to keep that old element. یہ ہی نہیں چラ�یت کہAME شب عبر سمپل but, I wanted to park a vocal sample also. Also the beat is by Pakistani Umair the video is shot by a Japanese guy the mix in master is the American guy it still be delay in this time تو اب بات کر لیتے ہیں سنی خان درانی کے بارے میں تو سنی خان درانی کا ریسنٹلی ایک ٹیکسٹ انٹرویو دیکھنے کو ملا ہے جس میں ان سے پوچھا گیا ہے تو سنی خان درانی نے ریپلے دیا ہے سیاہ has been the most unreal experience working on a project ever I have evolved as a person and I made sure that the album evolves equally with me so many unreal things happen during the creation of this album this album has taken two years of my life and I guess this experience was life changing when the album finishes I will let the people in on the journey so they can understand all that happened تو اب بات کر لیتے ہیں ڈیوائن کے بارے میں تو ڈیوائن نے اپنے اپنے اپکمنگ ٹریک کا کچھ ایسا snippet شیئر کیا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ